بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامعین ایک زمانہ تھا جب مائیں اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت یوں نصیحت فرماتی تھی میرے محترم سامعین ایک دہاتی عورت اپنی بیٹی کو شادی کی رات وسیعتیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے میری پیاری بیٹی اگرچہ تُو محذب معدب اور شائستہ گو خاتون ہے اور اگرچہ تیرا باپ بھی امیر آدمی ہے تیرے ناس نخرے اٹھا سکتا تھا اے میری پیاری بیٹی جس نازو نعم والے گھر میں تُو پلی بڑھی جن سہیلیوں کے ساتھ ہسین بچپن گزارا آج ان سب سے دور ایک ایسے اجنبی و ناعشنا کے گھر جا رہی ہو جسے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں لہٰذا میری یہ چند نصیحتوں کو اپنے ساتھ لیتی جاؤ تمہارے لئے کار آمند ثابت ہوں گی اپنے شوہر کے ساتھ شکر اور سبر سے رہنا دھیان سے اس کی بات سننا اور من و لگن سے اس کی فرما برداری کرنا اس کے اشاروں کو سمجھنا اور اپنے عیوب کو اس سے بچا کے رکھنا اس کے کھانے کے اوقات کو یاد رکھنا اس کی نیند میں خلل نہ ڈالنا کیونکہ بھوک غصے کا اور نیند میں خلل اندازی نفرت کا سبب بنتی ہے اگر وہ پریشان ہو تو اپنی خوشی کا اظہار نہ کرنا اور اگر خوش ہو تو اپنے رونے کھول کر نہ بیٹھ جانا تم سب سے زیادہ اس کی عزت کرنا وہ تمہیں سب سے زیادہ احترام دے گا یاد رکھنا تمہیں حقیقی مسررت اس وقت نصیب ہوگی جب تم اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے آگے قربان کر دوگی اور اپنی خواہش کو اس کی خواہش کے آگے جھکا دوگی خوا اس میں تمہارا بھلا ہو یا برا جا خدا تیرا بھلا کرے میرے محترم سامعین خدا کرے کہ آج کی عورتوں میں بھی یہ صفات پیدا ہوں تاکہ آج ہمارے گھر بھی جنت کا نمونہ بن سکیں موسیقی موسیقی